جاہل ایک سپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوبرنام شہید کے ساتھ میں ہوں زفر عباس کچھی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای باکس ناظرین کہتے ہیں کہ شہید تب تک اپنے قاتل کا پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک وہ انجام تک نہیں پہنچتا اور اگلی زندگی میں اپنا خون آلود کپڑوں کے ساتھ خدا کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے قتل کا حق مانگے گا ناظرین آج کا ہمارا شہید فرشناس عبادت گزار بہت نیک آدمی ملک رحمت علی سب اسپیکٹر شیخ پورے سے ہیں ملک رحمت علی سب اسپیکٹر شہید کانسٹیبل بھرتی ہوئے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے بلبوتے پر جرت اور بہادری کے بلبوتے پر سب اسپیکٹر کے عہدے تک پہنچے ملک رحمت علی سب اسپیکٹر بہت خوبصورت ملانسار خوبصورت مہین دل کا بہت خوبصورت تھا مہنتی بہت تھا ایک پولیس افسر میں جو عالی ترین کوالٹیز ہوتی ہیں جس میں تفتیشیں جس میں پولیس ورک کو سمجھنا ریڈز انکانٹرز ملزموں کی گرفتاری کے لیے کوشی کرنا کاشت حاضر بہشی زبردست بہت اچھا افسر تھا دوہزار گھرہ میں وہ شہیدو باور مجھے دوہزار تقریباً گھرہ سال پہلے کی ایک بات اس کی آج بھی یاد ہے کہ وہ میرے پاس آیا تھا تو تب وہ ایہ اسی تھا کہتا سر میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ نوکری کرنا چاہتا ہوں مجھے اس کی بات اچھی لگی کچھ اس کے بارے میں پتا بھی تھا کچھ دلیر ہے منٹی ہے تو میں نے اس کی پوسٹنگ اپنے پاس کروا لی تب سے اس کی نوکری کے آخری دن تک وہ میرے ساتھ رہا میں جس تھانے سے اگلے تھانے گیا تو وہ میرے ساتھ اس سے اگلے تھانے میں گیا تو میرے ساتھ اگر میں تھانے سے کے علاوہ ڈسٹرک چینج کیا تو وہ ڈسٹرک بھی میرے ساتھ اس نے چینج کیا شہیدو بریک پینج کا تھا شہپری ڈسٹرک کا تھا مقصور بھی چلا جاتا تھا کئی دفعہ تو وہ میرے ساتھ جاتا تھا اچھی صحیح بات تو یہ تھی کہ اس کے بغیر مذہب بھی نہیں آتا تھا ناظرین آج میں آپ کو پنجاب کے زلہ شیخوپورا کے ایک کاؤں سالار بھٹیاں کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں اس میں رہنے والے ان جرائم پیشہ لوگوں کے بارے میں تفصیل سے بتانا چاہ رہا ہوں ناظرین سالار بھٹیاں تھانا خانگاہ ڈوگرہ میں واقع ہے جس کو پانچ ازلا لگتے ہیں زلہ حافظ آباد زلہ فیصل آباد زلہ سرگودہ زلہ شیخوپورا اور زلہ گجرہ والا ناظرین سالار بھٹیاں چونکہ ہر زلہ کی بانڈری پر موجود ہے اور وہاں کی پولیس کو یہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجرم باردات کرنے کے بعد یہاں آ کر چھپ جاتے ہیں اور یہاں پہ ریٹ کرنا پولیس کے لیے بہت مشکل ہے یہاں پہ ریٹ کرنے کے لیے ڈی پیو شیخوپورا سے پرمیشن لینی پڑتی ہے اور مختلف عزلہ کی دو یا تین عزلہ کی پولیس نفری کٹھی ہو کر یہاں پر ریٹ کرتی ہے ناظرین سالار بھٹیاں جرائم پیشہ لوگوں کے لیے جنت نظیر ہے کہ واردات کرنے کے بعد ان کو وہاں چھپنا آسان ہو جاتا ہے وہاں ہر قسم کا جرم ہوتا ہے منشیات قتل اغوا برہ تاوان ہر قسم کا مجرم وہاں پہ پناہ لیتا ہے بڑی عجیب بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ وہاں پہ نائنٹی پرسنٹ لوگ وہ دفن ہیں جو قتل میں مرے ہوئے ہیں یا جو پولس مقابلوں میں مرے ہوئے ہیں یا جو مخبری کی زد میں آ کر ایک دوسرے کی دشمنی میں مار دی گئے ہیں ناظرین یہاں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہاں پہ مہمان آتے ہیں اور ان کو مار دیا جاتا ہے اور دشمنوں پر ان کے خلاف پرچہ کٹوا دیا جاتا ہے کہ ہمارے مہمان کو فلان ہمارے مخالف نے قتل کر دیا ہے ناظرین سلار بھٹیا نے ویسے تو بہت زیادہ گینسٹر پیدا کیے لیکن ان میں کچھ خاص نام مشتاق بھٹی گینگ باہو بھٹی گینگ التاف تافو گینگ اور نکاش کاشی گینگ لیکن ان میں سے جس نے دنیا میں نام پیدا کیا وہ تھا نکاش اور کاشی گینگ اس کی ایک خاص بات تھی کہ یہ صرف پاکستان میں اس کی دہشت نہیں تھی پاکستان سے باہر بھی اس کی اتنی ہی دہشت تھی یہ یہاں پاکستان میں بیٹھ کر بیرون ملک سے تاوان کی رقم وصول کرتا تھا ناظرین نکاش اور کاشی بھٹی سلار بھٹیا میں پیدا ہوا اس کا گینگ تقریباً تیس لوگوں پر مشتمل تھا یہ تمام گینگسٹر سے زیادہ پاورفل اور خطرناک تھا آئے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ گینگ نکاش اور کاشی گینگ اتنا پاورفل کیسے بنا ناظرین نکاش اور کاشی کو پاورفل بنانے میں دو گینگ شامل تھے آئے میں آپ کو ان گینگس کے متعلق بتاتا ہوں نمبر ون مشتاق بھٹی گینگ اور نمبر دو منیر نپال حوالدار گینگ آئے میں سب سے پہلے آپ کو مشتاق بھٹی گینگ کے بارے میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مشتاق بھٹی گینگ کون تھا مشتاق بھٹی گینگ بھی سلار بھٹیاں کا ایک گینگ ہے جس پر سو کے قریب قتل اغوا برائیت تاوان اور ڈکیتی کے مقدمات درج ہیں مشتاق بھٹی کا سالہ زفر ببلی اس وقت بھی بہت بڑا ایک اشتیاری اور گینگسٹر ہے اور اس وقت لاہور کی بلیک بک میں اس کا نام سر فیرس موجود ہے ناظرین زفر ببلی پر مختلف ازلہ میں بیس لاکھ ہیڈ منی موجود ہے آئے آپ کو بتاتے ہیں کہ مشتاق بھٹی کے تین بیٹے تھے پہلا بیٹا انجم ارف انجو اس پر پندرہ لاکھ ہیڈ منی ہے اور تقریباً پچاس سے زیادہ اس پر مقدمات ہیں سلمان ارف مانو اس پر دس لاکھ ہیڈ منی ہے اور یہ بھی کئی مقدمات میں اشتہاری ہے اس کا تیسرا بیٹا گلو اس پر بھی پندرہ لاکھ ہیڈ منی ہے اور وہ بھی کئی مقدمات میں اشتہاری ہے عاشق بھٹی کا بتیجہ یوسف ارف یوسفی اس پر بارہ لاکھ ہیڈ منی ہے اور یہ بھی اس وقت اشتہاری ہے آئے ناظرین آتے ہیں پاکستان کے دوسرے بہت بڑے گینگ منیر نیپال حوالدار گینگ جس کا سرغنہ تھا منیر جو پولیس میں حوالدار تھا اور وہاں سے نکلا اور اس نے اپنا ایک گینگ بنا لیا یہ ایک کمانڈو تھا اس نے پولیس کی تربیت حاصل کی ہوئی تھی اور پولیس کے ہر حربے کو اچھی طرح جانتا تھا ناظرین منیر نیپال حوالدار کے گینگ میں شامل منیر کے سکے دو بھائی تنویر اور شبیر شامل تھے اور ایک اور رشتہ دار شہزاد شامل تھا اس گینگ کی ایک خاص خوبی یہ تھی کہ یہ اپنے گینگ میں کسی باہر کے لوگ کو شامل نہیں کرتے تھے اسی طرح مشتاق بٹی گینگ میں بھی باہر کے لوگ شامل نہیں ہوتے تھے یہ دونوں گینگ یہ سمجھتے تھے کہ باہر کا آدمی شامل کرنے سے ہمیں وہ کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتا ہے ناظرین منیر نیپال حوالدار گینگ کیر والا جھبرا حافظہ باد روڈ شیخ اپورا کے رہائشی تھے اور ان پر مختلف ازلا میں بہت سے مقدمات تھے جن میں کتر ڈکیتی اغوا برہتوان زنا ہاؤس رابری بینک رابری جیسے اور بہت سے مقدمات تھے ناظرین ان دو گینگز نے مشتاق بٹی گینگ اور منیر نیپال حوالدار گینگ نے کاشی کو سپورٹ کیا اور اس کو ایک پاورفل گینگسٹر بنا دیا ناظرین الطاف بٹی اور چار پانچ مختلف گینگ جو اس وقت کام کر رہے تھے جو کاشی بٹی کے مخالف تھے وہ سلار بٹیاں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ کاشی بٹی گینگ اتنا مضبوط ہو چکا تھا سال وہ سلار بٹیاں سے باہر رہے آئے ناظرین کہانی پر واپس آتے ہیں آشک بٹی گینگ منیر نپال حوالدار گینگ کاشی بٹی گینگ میں شامل ہو جاتے ہیں اور کاشی بٹی کی دوستی منیر کے رشتے دار شہزاد سے ہو جاتی ہے بعد میں یہ دوستی رشتے داری میں بدل جاتی ہے اور کاشی اپنی بین کا رشتہ شہزاد کو دے دیتا آئے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ کاشی گینگ میں کاشی کے دو بھائی بھی شامل تھے جس طرح کہ آپ کو میں بتا دوں کہ کاشی گینگ کے سر کی قیمت حکومت نے پچاس لاکھ رکھی تھی اور اس کے ایک بھائی فاروق عرف فاروقی جس کے سر کی قیمت پندرہ لاکھ تھی اور عمران عرف مانو اس کے سر کی قیمت دس لاکھ تھی اس طرح ناظرین جب یہ تین گینگ ملتے ہیں تو یہ جرائم کی دنیا میں ایک بہت بڑا جرائم کا ایک گینگ بن جاتا ہے ان کا سب سے بڑا جو کام ہوتا ہے یہ سنت کاروں کو اغوا کرتے ہیں اور کروڑوں روپے میں ان سے تاوان وصول کرتے ہیں ناظرین کئی ازلا میں یہ گینگ خوف کی علامت بن چکا تھا زلہ شیخو پورا میں اتنی وارداتیں انہوں نے کی کہ ان کی ہر واردات کے بعد اس علاقے کا ایس ایچ او ڈی ایس پی اور اس زلہ کا ڈی پی او بھی ان کے ساتھ ہی تبدیل کر دی جاتے تھے ناظرین کئی دفعہ کئی ازلا کی پولیس نے سلار بھٹیاں میں کاشی گینگ کو گرفتار کرنے کے لیے ریٹ کیا لیکن پولیس کو ناکامی ہوئی اس طرح اس گینگ کی دہشت اور بڑھتی گئی ناظرین کاشی گینگ کی بڑھتی واردات کو دیکھتے ہوئے پولیس ایک دفعہ پھر حرکت میں آتی دو ہزار آٹھ میں ڈی آئی جی چودری تنویر احمد ڈی پی او شیخ پورا نعیم اقبال ڈی پی او ننکانہ اکبر ناصر کی سربراہی میں بھاری نفری کے ساتھ پولیس ایک گرینڈ آپریشن کرتی ہے اور سلار بھٹیاں کو اپنے محاصرے میں لے لیتی دو دن یہ محاصرہ جاری رہتا ہے اور پولیس مقابلہ چلتا رہتا ہے جس میں شدید فائرنگ ہوتی ہے ہینگ گرنیٹ پھینکے جاتے ہیں اور مختلف جدید ترین اسلے کے ساتھ کاشی گینگ حملہ کرتا ہے پولیس پر اور پولیس حملہ کرتی ہے کاشی گینگ پر دو دن یہ آپریشن جاری رہتا ہے اور کاشی گینگ پولیس کو بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے اور پولیس کو ایک دفعہ پھر ناکامی ہوتی اس گرینڈ آپریشن کے بعد کاشی گینگ ایک خطرناک گینگ بن گیا وہ سنتکاروں کے بچی اغواہ کرتا توان نہ ملنے پر ان کو مار دیتا مارنے کے بعد لاشیں بھی واپس نہ کرتا نہ وہ لاشیں پولیس واپس لے سکتی اور نہ وہ سنتکار کئی کئی روز وہ لاشیں سلار بھٹیاں میں پڑی رہتی کوئی نہ اٹھا سکتا ناظرین دوہزار گیارہ میں ڈی آئی جی شیخ اپورا رائے الطاف ڈی پی او رانہ شاہد ایس پی انویسٹیگیشن ملتان خان اور ایڈیشنل ایس پی رفان اللہ خان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے کاشی گینگ کے حوالے سے تو ایک نام سامنے آتا ہے اسپیکٹر ریاض عباس تو اسپیکٹر ریاض عباس کو بلایا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے کاشی گینگ کے حوالے سے اور ہم آپ کو تھانا خانگا دوگرہ میں لگانا چاہ رہے ہیں بطور ایس ایچو اور آپ وہاں جا کر کاشی گینگ کے بارے میں کام کرو اور اسے گرفتار کر تو میں ان کے حکم کو بجال آتے ہوئے خانگا دوگرہ تھانے پہنجا تو خوف کا سمہ تھا پورے تھانے پہ ملازم پہ خوف تھا تو یہ تھانا ہوئی تھا جہاں پہ کئی دفع اپریشن کیے گئے کئی دفع ریڈ کیے گئے اپریشن ریڈ ہوتے تھے تو ان کے واردہ سے بڑھ جاتے پریشن ریڈ ہوتے تھے تو قتل وغارت بڑھ جاتے پریشن ریڈ ہوتے تھے تو اغواب اور اعتمان بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتے بجائے اس کے کہ اس کا گیٹ کا الٹھ ہوتا تھا تیسرا دن تھا میرا ماں کے تھانے میں میں مجھے تو تین دن پہلے ڈی ای صاحب اور ڈی پیو صاحب نے بجوا دیا تھا کہ تھانے چلے جائیں جا کی چارج رہے تو میں نے تو آج بھی یاد ہے کہ اس کے تمادلہ بھی نہیں کرائی تھا جیسے میں نے پہلے کہ وہ ہر جگہ میرے میرے ساتھ تھا تو بڑی جو لگنے کے بعد انسپیکٹر ریاض عباس کو صبح ایک کال مسئول ہوتی ہے کہ کاشی گینگ سلار بھٹیاں کے قریب ایک ڈیرے پر موجود ہے اور اس کے پاس سنگین ہتھیار بھاری اثرار راکٹ لانچر اور بے شمار جدید ترین اصلہ اس کے پاس ہے انسپیکٹر ریاض عباس ڈی آئی جی رائے الطاف اور ڈی پیو رانہ شاہد کے نوٹس میں لاتے ہوئے سلار پٹیوں کی طرف رمانہ ہو جاتا میں نے اپنے ڈی پیو صاحب کے نوٹس میں لائیا لیڈ فورس مگوائی بکتر بند گاڑی مگوائی ملازموں کو بریف کیا لیڈ فورس ملازم پورے ٹیم کو گنتہ خطرناک گینگ آپ لوگوں کو پتا ہے تو ڈیرے کو جا کے ہم نے گھرے میں لیا دور سے گاڑیاں دیکھ بکتربان سرکاری گاڑیاں دیکھ تو انہوں نے لئی تھی چھت پہ وہ آگئے تھے ملزمان تو انہوں نے آتے ہی چھت پہ ہمیں سے فیرنگ شروع کر دی اتنی شدید فیرنگ اتنی شدید فیرنگ کیسا لگتا تھا کہ جیسے جنگ وہ کولے برود ہینڈ کرنیرز تک انہوں نے پھینکے پلیز سبسکرائب تس چینل ای باکس